پشاور ورسز ملتان بڑا خطرناک تاکرہ چل رہا تھا ملتان کو کافی زیادہ چھکوں کی ضرورت تھی اسی دوران ایک کلاری آؤٹ ہوا تو ڈیوڈ ویلی آئے ڈیوڈ ویلی جیسے ہی آیا ان کو چاہیے تھا کہ ہٹ مارے ہیں اور انہوں نے وہی کیا انہوں نے پہلی بال پر ہٹ ماری بال ہوا میں گئی اور فلٹر تھے جو کہ سبسٹیٹوٹ فلٹر آئے تھے یہ ٹیم میں نہیں تھے لیکن کسی کی جگہ فلٹرنگ کر رہے تھے اور انہوں نے ایک بڑا ہی خطرناک سا کیچ لیا جس کو پر کافی زیادہ سوشل میڈیا پر تفسیریں چل رہے ہیں کوئی دو دن سے انہوں نے جیسے ہی کیچ لینے لگے تو وہ باؤنڈری کے اندر تھے انہوں نے جب کیچ کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو وہ گیراؤنڈ کے اندر تھے انہوں نے ہاتھ مارا اور گین تھوڑی دور چلے گئی اب وہ باؤنڈری سے باہر آگئے تھے باہر فلٹر چلا گیا اس کے بعد بھلے وہ جتی دفعہ جمپ لگا دے لیکن وہ اس کے پیر پاؤنڈری سے باہر ہیں وہیں سے انہوں نے جمپ لگائی اور انہوں نے دوبارہ بال کو ہاتھ مارا دوبارہ بال اندر آئی اور اس طرح آمپیرڈ ہے لیکن اس کو آؤٹ قرار دیا تو یہ آئی سی سی کو اس رول کو بدلنا چاہیے یا نہیں اور آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں ضرور بتائیے گا تو اس حوالے سے ابھی بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ باتیں چل رہی ہیں